بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئے کا قیدی کی خدمت کرنے کا ایمان افروز واقعہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کرنے کا ارادہ کیا کہ اس سال حج کروں گا پھر حج کا موقع بھی آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لئے سفر پر روانہ ہو گئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا گزر ایک جنگل میں سے ہوا تو یہاں پر ان کی نظر ارتے ہوئے کوئے پر جا پڑی اس کوئے کی چونچ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کو تاجب ہوا کہ یہ کوئے کہاں پر جا رہا ہے پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے کچھ دور جا کر کوئے ایک آدمی کے پاس بیٹھ گیا اس آدمی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور یہ آدمی بے یاروں مددگار ایک ویرانے کے اندر پڑا ہوا تھا جہاں پر اس کی مدد کرنے کو کوئی نہیں تھا اس آدمی کو کسی نے اس ویرانے کے اندر باندھ کر پھینک دیا تھا کوئے اڑتا ہوا آ کر اس کے پیٹ پر بیٹھ گیا جو اس کوئے کے موں میں روٹی تھی کوئے نے اپنی چونچ سے روٹی کے ٹکڑے کر کے اس آدمی کے موں میں دینا شروع کر دیئے تو پھر یہ آدمی روٹی کھانے لگا یہاں تک کہ کوئے نے اس آدمی کو آدھی روٹی کھلا دی جب اس آدمی نے روٹی کھا لی تو کوئے دوبارہ اڑ کر کہیں غائب ہو گیا پھر کچھ ہی دیر بعد یہ ایک طرف سے اڑتا ہوا آتا ہے جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو اس کے موں کے اندر پانی تھا اور یہ آ کر اس آدمی کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے موں کے اندر پانی انڈیل دیتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور مجھے تجسس ہوا کہ اس آدمی کے پاس جا کر اس سے معلوم کروں کہ آخر یہ بندہ ہے کون جس کی نگرانی ایک کوئہ کر رہا ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس آدمی کے قریب آ گئے اور آ کر سب سے پہلے اس کی رسیاں کھولی پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ بھائی آخر یہ ماجرہ کیا ہے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں ایک کوئہ آ کر آپ کو روٹی بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلا جاتا ہے پھر اس آدمی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی اس نے کہا کہ میں ایک کافلے کے ساتھ حج پر جا رہا تھا تو ہمیں یہاں پر کچھ ڈاکو مل گئے انہوں نے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجھے رسیوں کے ساتھ باندھ کر اس ویرانے کے اندر ڈال کر چلے گئے اور مجھے تڑپنے کے لیے اس جگہ پر رسیوں کے ساتھ باندھ کر چھوڑ گئے میں یہاں پر لگتار تین دنوں سے پڑا رہا ہوں نہ کچھ میں نے کھایا تھا نہ ہی کچھ میں نے پیا تھا کیونکہ میں مکمل طور پر چلنے پھلنے سے بے بس ہو چکا تھا اب موت میرے قریب آ چکی تھی مجھے میری آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی پھر میں نے پروردگار کو پھکار کر کہا اے پریشان لوگوں کی مدد فرمانے والے اس لاچار اور بے بس کی بھی سن لے میں یہاں پر پڑا ہوا ہوں میرا یہاں پر کوئی بھی سہارا نہیں بچا میری مدد فرمانا اے پروردگار تم تو دلوں کے حال بہتر جانتے ہو میں مسیبت میں پھس چکا ہوں اب مجھے موت کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا میری مدد فرمانا پھر میرے رب نے میری دعا قبول کر لی اور ایک کوئے کو میرے لیے مقرر کر دیا اب یہ کوئہ صبح شام آ کر مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلا جاتا ہے اس کی وجہ سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس طرح میں مرنے سے بچ گیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس آدمی کی یہ داستان سنی تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا اور پھر میں نے اس آدمی سے کہا کہ اس بار ہم اکٹھے ہچ کر کے آتے ہیں پھر ہم دونوں ہچ کرنے کے لیے مقتہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نہایت غریب شخص رہتا تھا یہ مالی طور پر کافی کمزور تھا یہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا یہ اسی مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا ایک دن یہ دریا پر مچھلی مارنے کے لیے چلا گیا وہاں پر جا کر اس نے مچھلی مارنے کے لیے جال پھینکا تو اس کے اندر ایک بڑی مچھلی آ گئی جیسے ہی اس نے بڑی مچھلی اپنی جار میں فسی ہوئی دیکھی تو یہ کافی خوش ہونے لگا کہ آج اس مچھلی کو بازار میں جا کر بیچ کر اپنے بچوں کے لیے سامان لے جاؤں گا پھر اس نے مچھلی کو اٹھایا اور اٹھا کر بازار کی طرف چل پڑا چلتے چلتے اسے راستے میں ایک ظالم افسر مل گیا اس افسر نے اسے پوچھا کہ کیا تم یہ مچھلی مجھے بیچو گے اسے شک ہوا کہ اگر میں اس بندے کو یہ مچھلی دے دیتا ہوں تو یہ مجھے دام پورے نہیں دے گا جس سے میرے بچوں کا غزارہ مشکل ہو پائے گا اگر اس کو انکار کرتا ہوں تو پھر بھی یہ مجھ سے زبردستی لے ہی لے گا آخر کار اس نے سوچ و بیچار کے بعد اس افسر سے کہا کہ میں یہ مچھلی نہیں بیچنا چاہتا اس افسر نے کہا کہ یہ مچھلی تم مجھے دے دو اس نے دوبارہ بھی انکار کر دیا تو افسر اس سے مچھلی زبردستی کھینچنے لگا اس نے مضاحمت کی تو یہ افسر غریب آدمی کو پیٹنے لگا اس کو پیٹ پیٹ کر اس سے مچھلی لے لی اور یہ مچھلی لے کر وہاں سے چلا گیا اب یہ غریب بندہ بیٹھا پروردگار سے شکایت کرنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے تو کمزور پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے اتنی طاقت دی ہے کہ اس نے مجھے بے دردی سے پیٹا ہے اور میری جو روزی کا ذریعہ تھا وہ بھی مجھ سے لے کر چلا گیا اب تو ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے اے اللہ میں قیامت تک انتظار نہیں کر سکتا کہ میرا انصاف قیامت والے دن ہو مجھے اسی دنیا کے اندر انصاف چاہیے افسر مچھلی لے کر گھر کی طرف چل پڑا یہاں پر آ کر اس نے مچھلی کو گھر والوں کو پکانے کے لیے دے دیا جب مچھلی پوری طرح سے پک کر تیار ہو گئی تو اس کے سامنے آ گئی پھر اس نے مچھلی کو کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو مچھلی نے اس کی انگلی کو کاٹ لیا اس کی انگلی کے اندر درد ہونے لگا اور درد اتنا بڑھنے لگا کہ اس کا پورے کا پورا جسم چکنا چور ہونے لگا درد کے مارے یہ ایک طبیب کے پاس پہنچ گیا طبیب کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میری اس انگلی کے اندر کافی درد ہے میرا علاج کیجئے اگر آپ اس کو نہیں کٹوائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر پورے کا پورا درد پھیل جائے گا پھر اسے مجبوراً اپنے ہاتھ کی اونگلی کٹوانا پڑی اس نے اپنے ہاتھ کی اونگلی تو کٹوالی پر اس کے جسم کے اندر درد ویسے کا ویسا پھیلنے لگا اب یہ آ کر بارگاہِ الٰہی کے اندر رونے لگا کہ اے پروردگار مجھے اس درد سے نجات دے میرے پورے جسم کے اندر درد پھیل چکا ہے یہ رو رو کر دعائیں کرتا رہا تو اس کی آنکھ لگ گئی اسے خواب کے اندر آواز آئے کہ تم اس درد کی وجہ سے اپنے جسم کا کون کون سا حصہ کٹواتے رہو گے بہتر یہی ہے کہ جس سے تم نے مار پیٹ کر کے مچھلی لی تھی اس کو جا کر راضی کرو اس بندے کی آنکھ کھلی تو یہ اس گریب آدمی کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑا کافی دیر ڈھوننے کے بعد یہ اس کے پاس جا پہنچا اس نے جا کر اس کے پیر پکڑ لیے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تم سے زبردستی مچھلی لی تھی اور تم پر جو مار پیٹائی کی تھی میں اس کے لیے شرمندہ ہوں کے بعد اس گریب آدمی نے اس کو معاف کر دیا پھر اس افسر نے اس گریب آدمی کی مالی مدد کرنے کے لیے اس کو مالی نظرانہ بھی دیا جیسے ہی اس کو معافی ملی تو اس کے جسم سے درد فوراں غائب ہو گیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر یہ بندہ اس گریب آدم کو راضی نہ کرتا تو یہ اسی طرح ہی درد کے اندر مبتلا رہتا کسی کے ساتھ نجائز کام کرنے سے اکثر فیصلے اسی دنیا میں ہو جایا کرتے ہیں کچھ لوگ خود کو طاقتور سمجھ کر غریبوں کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سب کو عزتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے اب وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے جو کہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ